پشاور والے واقعے کو آج پندرہ بیس دن ہو گئے تمہاری زبان سے ایک لفظ نے نکلا میں عرفان مشری کے بیان کا انتظار کر رہا تھا میں منور شاہ فراڈیے کے بیان کا انتظار کر رہا تھا خالد کی حق میں ایک لفظ کیوں نہیں نکلا اس لیے نہیں نکلا کہ برطانیہ ائرپورٹ پہ جاتے ہی پکڑے جائیں گے وہ اتنے کو تم حق بیان کرنے والے ہو کیوں جی ہلوری صاحب اس لیے ایک لفظ بھی خالد کی حمایت میں تمہارے مو سے نہیں نکل رہا زبانوں کو چپ لگ گئی ہے اس دن کی کہ اگر خالد کے عقبے بولیں گے تو ائرپورٹ میں جاتے دھر لیے جائیں گے شیر ہو تو شیر بنو نہ ذرا ویزے شیزے تو آنی جانی چیزیں ہیں ویزوں کی کیا حصیت ہے جن کے ویزے نہیں ہیں وہ پاکستان میں زندہ نہیں ہیں اہل حق اہل حق کا یہ طریق کبھی نہیں رہا اور کہ وہ چھوٹی چھوٹے مفادہ آپ سے ڈر کے اور شاہ صاحب آپ کا ہوم آفس میں جو کچھ معاملات پڑے ہوئے ہیں ان سے میں واقف ہوں اب مجبور نہ کریں کہ ہم بیان کریں سارا کچھ اور پھر منور شاہ صاحب آپ کی جو جو شکایتیں آپ کے مریدوں نے کی ہوئی ہیں اور ان سے بھی میں واقف ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرا آپ کا ادھار اللہ نے موقع دیا اگر آپ اس روش سے پیچھے نہ آٹے صلح کی دعوت دے رہا ہوں واپس آ جائے اس سے اگر آپ پیچھے نہ آٹے تو انشاءاللہ پھر یہ میدان اور یہ سارا کچھ حاضر ہے انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے عوام اہل سنت پھر فقیر کا پیغام سن لیں یہ کوئی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عصمت کا مسئلہ نہیں تھا یہ ذاتیات ہے صرف بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ بولے نہیں ہیں بولیں گے بھی نہیں میں پیشگوئی کر رہا ہوں یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے ہم بولیں گے انشاءاللہ کیوں جی جب کبھی ناموس رسالت کی بات آئے گی عظمت سعابار عظمت اہل بیعت کی بات آئے گی ہم بولیں گے ہمارے اوپر پہلے بھی پابندیاں ہیں بہت سارے ملکوں کی اور بھی لگ جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے بولیں گے انشاءاللہ یہ نہیں بولیں گے عوام اہل سنت اسی سے پہچان لیں کہ کون حق پہ ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو ڈیکٹر صاحب جلدی ہمارے درمیان ہوں گے